بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل نالیج جسٹیبیوٹر یہ ہمارے پاس متمیٹکس کلاس تری کی ہے فرینڈز ہم نے کلاس فورت کی متمیٹکس کمپلیٹ کر لیا ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی اور آپ کو ضرورت ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور آگے آپ کے پاس آئی بٹن میں بھی دے دوں گا فرینڈز ہمارے پاس یہ متمیٹکس کلاس تری کی ہے اور اس کا چپٹر نمبر فور ہم آج سالف کریں گے اس کے پہلے تین چپٹر ہم سالف کر چکے ہیں اگر اس کی بھی آپ کو ضرورت ہو تو اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور آگے میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا فرینڈز یونٹ نمبر فور کا نام ہے میجرمنٹ کس کی لیندھ ماس اینڈ کپیسٹی کی ٹھیک ہے فرینڈز تو اس کا آج ہم ایکسرسائز نمبر ون سالف کریں گے فرینڈز یہاں ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر ون ہے اور اس کا قویسٹن نمبر ون کہتا ہے ایڈ دی فالوی آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے فرینڈز یہاں پہ کی پوائنٹس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وان میٹر آپ کے پاس ساؤ سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آگے یہ کہتا ہے کی پوائنٹ میں ایڈ سنٹی میٹر انٹو سنٹی میٹر آپ نے سنٹی میٹر کو سنٹی میٹر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے ایڈ میٹرز انٹو میٹرز آپ نے میٹر کو میٹر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے جیسے کہ فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ کلومیٹر اور اٹھارہ میٹر بیس کلومیٹر اور چالیس میٹر انہوں نے میٹر کو میٹر کے ساتھ جمع کیا ہے اور کلومیٹر کو کلومیٹر کے ساتھ جمع کیا ہے تو اس طرح ہم ایکسرسائز نمبر وان میں بھی سالب کریں گے فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز نمبر وان میں 12 سنٹی میٹر کے ساتھ تو فرنڈ سنٹی میٹر کے نیچے ہم نے کیا کر لینا ہے سنٹی میٹر لکھ لینا ہے پانچ جمعہ دو سات اور چھ جمعہ ایک سات تو یہ ستتر سنٹی میٹر بن گیا میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں گے پانچ جمعہ چار ناؤ تو یہ نو میٹر اور ستتر سنٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا کوئیسے نمبر ٹو فرنڈز اب دیکھیں یہ یہ بھی ہمارے پاس سنتی میٹر اور میٹر ہے تو سب سے پہلے سنتی میٹر کے نیچے سنتی میٹر لکھ لیں گے 0 جمع 0 0 5 جمع 49 9 سنٹی میٹر میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں گے چار جمع نو 13 ایک حاصل ایک اور ایک دو تو یہ 23 میٹر اور 90 سنٹی میٹر اس کا انصر آ جائے گا اب ہم قیسن نمبر 3 ساگ کرتے ہیں فرنس قیسن نمبر 3 بھی ہمارے پاس کیا ہے 7 کلومیٹر اور 632 میٹر 8 کلومیٹر اور 214 میٹر تو ہم نے میٹر کے نیچے میٹر لکھ لینا ہے دو جمع چار چھے تین جمع ایک چار چھے دو چھے جمع دو 8 تو 844 میٹر بن گیا کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں فرنس سات جمع 8 15 تو یہ ہو جائے گا 15 کلومیٹر اور 846 میٹر اس کا انصر آ جائے گا اس طرح قیسن نمبر 4 دیکھیں میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں گے دو جمع چھے آٹھ ایک جمع ساتھ آٹھ تین جمع چھے نو تو یہ 988 میٹر آ گیا کلومیٹر کے نیچے ہم کلومیٹر لکھ لیں گے پانج جمع ایک چھے دو جمع دو چار دو چھے 40 کلومیٹر اور 988 میٹر اس کا انصر آ جائے گا قیسن نمبر 5 دیکھیں میٹر کے نیچے میٹر پانج جمع تین آٹھ ایک جمع آٹھ ناؤ آٹھ جمع ایک ناؤ کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں گے ایک جمع ساتھ آٹھ دو جمع ایک تین تو یہ 38 کلومیٹر اور 998 میٹر اس کا انصر آ جائے گا میٹر کے نیچے میٹر پانج جمع چار ناؤ چار جمع تین ساتھ سات جمع ایک آٹھ کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں گے ایک جمعہ اٹھ ناؤ چار جمعہ تین ساتھ سیمٹی نائن کلومیٹر ایٹھ ہنڈرڈ سیمٹی نائن میٹر اس کا انصر آ جائے گا کوئیسے نمبر ساتھ دیکھیں احمد یوزڈ ٹو وودن بارڈز آف لینڈز تری میٹر ٹین سنٹی میٹر اور فور میٹر تھرٹی فائو سنٹی میٹر فار میکنگ بک شیلف ٹھیک ہے تو اس کی تین میٹر اور دس سنٹی میٹر دوسرا چار میٹر اور پین تیس سنٹی میٹر تو دونوں کی لینڈ کو جمع کریں سنٹی میٹر کی نیچے سنٹی میٹر زیرو جمع پانچ پانچ ایک جمع تین چار میٹر کی نیچے میٹر تین جمع چار سات تو ٹوٹل لینڈ اس کے ہوگی سات میٹر پینٹالیس سنٹی میٹر اس کا انصر آ جائے گا کوئیسے نمبر ایٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جنید فادر کمپلیٹیڈ one round on jogging track in the morning while exercising whose length and width is given in the diagram how much distance he cover یہاں پہ آپ ڈیاغرام دیکھیں نا تو یہ تین سو ہے اس کی نمبائی اور اس کی چوڑائی دو سو ہے تو پھر ادھر بھی آتا ہے اور ادھر بھی آتا ہے تو آپ نے تین سو میٹر اور تین سو میٹر یہ ہو گئے دو سو میٹر اور دو سو میٹر یہ ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کی نمبائی جو ہے length ٹھیک ہے length نمبائی total چھے سو میٹر بن گئی اور ویڈ توٹل چار سو میٹر بن گئی ٹھیک ہے تو چار سو میٹر اور چھے سو میٹر ٹوٹل بنتا ہے ہزار میٹر اور یہ ایک ہزار میٹر ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ون کلومیٹر کے ٹھیک ہے تو وہ ٹوٹل ایک کلومیٹر length cover کرتا ہے یعنی question number 9 ہے in a long jump پرویز jumps چار میٹر پچی سنٹی میٹر in his first attempt and پانچ میٹر پندرہ سنٹی میٹر in his second attempt find the total distance he cover in two jumps تو اس کو و بھی جد مت کرنا ہے چار میٹر اور پچیس سنٹی میٹر ہے用 مس shot اکر اس کے그�لاو پانچ میٹر پندرہ سنٹی میٹر 5 میٹر پندرہ سنٹی میٹر سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھنے پانچ جمعہ پانچ دس ایک حاصل ایک جمعہ دو تین تین جمعہ چار تو یہ چالیس سنٹی میٹر ہو گئے میٹر کے نیچے میٹر چار جمعہ پانچ نا تو اس نے ٹوٹل ڈسٹنس جو کور کیا وہ ناؤpper اور 40 سنٹی میٹر کا تھا فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس تمام ایکسرسائز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ نیکسٹ ایکسرسائز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ایکسرسائز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکراب کر لیں سائز نمبر دو سالف کریں گے فرنڈز ایکسرسائز نمبر بان ہم سالف کر چکے ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک آگے میں آئی بٹن میں دے دوں گا فرنڈز ایکسرسائز نمبر ٹو میں ہمارے پاس تقریباً یہ کوئیسن نمبر وان کے پورٹس ہیں اس کے بعد یہ کوئیسن نمبر ٹو بھی ہم سالف کریں گے اور اس کے علاوہ ہم کوئیسن نمبر ٹری اینڈ فور کو بھی سالف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئیسن نمبر وان میں ہمارے پاس کہتا ہے کہ پچیس میٹر تریانوے سنٹی میٹر منفی چودہ میٹر تئیس سنٹی میٹر تو فرنڈز یہاں پہ ہم لکھ سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر تین سے تین منفی کریں تو ہمارے پاس زیرو بچے گا نو سے دو منفی کریں ساتھ بچ جائے گا اس کے بعد فرینڈز میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں گے پانچ سے چار منفی کریں ایک دو سے ایک منفی کریں ایک تو اس کا آنسر آ جائے گا گیارہ میٹر ستر سنٹی میٹر بلکل فرینڈز آپ یہاں پہ سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھیں چھے سے پانچ منفی کریں ایک آٹھ سے سات منفی کریں ایک میٹر کے نیچے میٹر آ جائے گا ایک سے زیرو منفی کریں ایک پانچ سے تین منفی کریں دو تو اس کا انصر 21 میٹر 11 سنٹی میٹر آ جائے گا سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھیں ساتھ سے ایک منفی کریں چھے چھے سے چار منفی کریں دو میٹر کے نیچے میٹر لکھیں چھے سے پانچ منفی کریں ایک ساتھ سے تین منفی کریں چار بلکل اسی طرح آپ یہ بھی سال کر سکتے ہیں میٹر کے نیچے میٹر پانچ سے دو منفی کریں تین چھے سے پانچ منفی کریں ایک تین سے دو منفی کریں ایک فرنز یہ کلومیٹر ہے تو کلومیٹر کے نیچے آپ نے کلومیٹر لکھ لینا ہے پانچ سے تین منفی کریں دو ایک سے ایک منفی کریں زیرو تو اسے ہم نہیں لکھتے ہیں تو اس کا انسر آ جائے گا دو کلومیٹر ایک سو تیرہ میٹر انسر فرنز میٹر کے نیچے میٹر چھے سے پانچ منفی کریں ایک اٹھ سے ساتھ منفی کریں ایک ساتھ سے چھے منفی کریں ایک کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر پانچ سے تین منفی کریں دو تین سے ایک منفی کریں دو بائیس کلومیٹر ایک سو گیارہ میٹر اس کانسر آ جائے گا بلکل اسی طرح آپ ادھر بھی میٹر کے نیچے میٹر لکھیں ایک سے زیرو منفی کریں ایک نو سے چھے منفی کریں تین آٹھ سے ساتھ منفی کریں ایک کلومیٹر کی نیچے یہاں پہ کلومیٹر ساتھ سے ایک منفی کریں چھے چھے سے پانچ منفی کریں ایک یہ ایک ویسے نمبر وان کا جوز نمبر ساتھ ہے میٹر کی نیچے میٹر پانچ سے ایک منفی کریں چار چار سے تین منفی کریں ایک تین سے دو منفی کریں ایک کلومیٹر کی نیچے کلومیٹر نا سے چھے منفی کریں تین ایک سے ایک منفی کریں زیرو میٹر کی نیچے میٹر آ جائے گا پانچ سے ایک منفی کریں چار چار سے تین منفی کریں ایک تین سے دو منفی کریں ایک کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں نو سے چھے منفی کریں تین ایک سے ایک منفی کریں زیرو دو سے ہم نہیں لکھتے تین کلومیٹر ایک سو چودہ میٹر اس کا آنسر آ جائے گا فرینڈس کوئیسن نمبر ٹو کہتا ہے ارسلان یوزڈ پینتیس میٹر پینتی سنٹی میٹر واتر پائپ فرام اے اٹھتر میٹر اٹی نائن سنٹی میٹر لانگ پائپ how much pipe is left فرینڈس یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل جو پائپ ہے وہ اٹھتر میٹر ناماسی سنٹی میٹر لمبا ہے ارسلان نے اس میں استعمال کیا پائنتیس میٹر اور پینسٹھ سنٹی میٹر پائپ یہ کہتا ہے کہ باقی پائپ کتنا بچا تو اس کا آنسر اور اس کا سالوشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹوٹل لائن تھے واتر پائپ کی وہ اٹھتر میٹر اور اٹھتی نائن سنٹی میٹر ہے اور اس کے علاوہ فرینڈس جو ارسلان نے استعمال کیا پائپ کو وہ ہمارے پاس کتنا ہے تیس میٹر اور پینسٹھ سنٹی میٹر پائپ کتنا بچا اسے ہم نے معلوم کرنا ہے تو اسے ہم نے منفی کرنا ہے سنٹی میٹر کے نیجے سنٹی میٹر لکھ لیں ناو سے پانچ منفی کریں چار آٹھ سے چھے منفی کریں دو میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں آٹھ سے پانچ منفی کریں تین ساتھ سے تین منفی کریں چار تو اس کا آنسر آ جائے گا تریالیس میٹر چوبیس سنٹی میٹر جو پائپ ہے وہ رہ گیا ہے تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا فرینڈس قیسن نمبر فور آپ دیکھیں قیسن نمبر فور کہتا ہے ریحانہ باٹ انیس میٹر میانسی سنٹی میٹر لیس اور یوز آٹھ میٹر ایک سٹھ سنٹی میٹر فرام اٹھ آن ہر شرٹ فائنڈ دی لیند آف ریمیننگ لیس فرینڈس یہ کہتا ہے کہ ریحانہ نے جو لیس خریدی ہے وہ انیس میٹر اور میانسی سنٹی میٹر ہے اور جو اس نے اپنے شرٹ پہ استعمال کیا ہے وہ آٹھ میٹر اور ایک سٹھ سنٹی میٹر اس نے استعمال کر لی ہے اس کے بعد اس کے پاس کتنی لیس رہ گئی ہے تو اس کا سالوشن یہاں پہ دیکھیں یہ قیسن نمبر تری ٹوٹل لیس لیند انیس میٹر بھیانسی سنٹی میٹر ریحانہ یوزڈ لیس آٹھ میٹر ایک سٹھ سنٹی میٹر ریمیننگ لیس کتنی لیس باقی بچی سنٹی میٹر کی نیچے سنٹی میٹر لکھیں دو سے ایک منفی کریں ایک آٹھ سے چھے منفی کریں دو میٹر کے نیچے میٹر نو سے آٹھ منفی کریں ایک اور ایک سے اسی طرح ایک آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس گیارہ میٹر ایکیس سنٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا جو لیس بچ گئی ہے وہ گیارہ میٹر اور ایکیس سنٹی میٹر ہے فرنڈز اس کے علاوہ ہمارے پاس قویسن نمبر فور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اس کے علاوہ نمبر فور کہتا ہے کہ آن ریٹرننگ فرام لاہور فرام لندن سبحان ٹریورڈ نو سو پچاس کلومیٹر چار سو ساٹھ میٹر دیسٹنس ان بس ٹیکسی سبحان نے کتنا دیسٹنس جو کور کیا ہے وہ دونوں میں کور کیا ہے نو سو پچاس کلومیٹر چار سو ساٹھ میٹر یہ دونوں میں کور کیا ہے بس اور ٹیکسی میں اگر ہی ٹریورڈ نو سو کلومیٹر دو سو تیس میٹر ڈسٹنس آن دی بس اگر اس نے نو سو کلومیٹر دو سو تیس میٹر جو ڈسٹنس ہے وہ بس پر کی ہو فائنڈ ہاو مائی ڈسٹنس ہی ٹریول آن دی ٹیکسی تو اس نے کتنے ڈسٹنس ٹیکسی پر ٹریول کیا ہوگا تو فرینڈز اس کا سالوشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان نے سفر کیا ٹوٹل نو سو پچاس کلومیٹر چار سو ساٹھ میٹر اس نے جو بس پر سفر کیا وہ نو سو کلومیٹر دو سو میٹر ہے تو ٹوٹل میں سے یہ بس والے سفر منفی کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹیکسی کا سفر آ جائے گا سبحان ٹریول ڈسٹنس آن ٹیکسی تو وہ آ جائے گا یہاں پہ ہم نے منفی کرنا ہے میٹر کے نیچے میٹر لکھ لینا ہے زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو چھے سے زیرو منفی کریں چھے چار سے دو منفی کریں دو کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو پانچ سے زیرو منفی کریں پانچ نو سے نو منفی کریں کچھ نہیں بجتا تو پچاس کلومیٹر دو سو ساٹھ میٹر ڈسٹنس جو اس نے کور کیا ہے وہ ٹیکسی پر کور کیا ہے تو فرنڈز یہ اس کا آنسر آ جائے گا ایکسرسائز نمبر تین ہے اور ایکسرسائز نمبر تین کا کوئسٹن نمبر ون میں ہے کہ سالو دی فالونگ درجہ جیل کو حل کریں آپ نے گرام اور کلو گرام کو ایڈ کرنا ہے کس طرح کلو گرام کو کلو گرام کے ساتھ ایڈ کریں اور گرام کو گرام کے ساتھ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گرام کے نیچے گرام لیکھیں پانچ جمع زیرو پانچ آ جائے گا دو جمع پانچ سات آ جائے گا تین جمع پانچ آٹھ آ جائے گا کلو گرام کے نیچے فرنڈز آپ کلو گرام لکھیں آٹھ جمع ایک نو دو جمع تین پانچ تو یہ انسٹھ کلو گرام اور آٹھ سو پنجتر گرام اس کا آنسر آ جائے گا اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا یہ ہے پارٹ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے گرام کے نیچے گرام لکھیں پانچ جمع چار نو چار جمع تین سات دو جمع ایک نو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہئے کہ ایک ہزار گرام سے ون کلو گرام بنتا ہے تو کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھیں پانچ جمع زیرو پانچ آٹھ جمع ایک نو تو یہ پنجنوے کلو گرام اور نو سو اناسی گرام اس کا آنسر آ جائے گا فرینڈز اس کا پارٹ تری پارٹ فور پارٹ فائو اور پارٹ نمبر سکس ہم اب سالپ کرتے ہیں گرام کے نیچے فرینڈز گرام لکھ لیں زیرو جمع ساتھ زیرو چار جمع پانچ نو ٹھیک ہے چار جمع پانچ نو دو جمع تین پانچ تین جمع دو پانچ سوری کلو گرام کی نیچے کلو گرام لکھ لیں دو جمع پانچ ساتھ ایک جمع تین چار تو یہ سنتالیس کلو گرام پانچ سو ستنوے گرام اس کا آنسر آ جائے گرام یہاں پہ فرینڈز گرام کی نیچے گرام لکھیں پانچ جمع دو ساتھ چار جمع زیرو چار آٹھ جمع ایک نو کلو گرام کی نیچے کلو گرام لکھیں ایک جمع چھ ساتھ آٹھ جمع ایک نو چھ جمع ایک ساتھ تو یہ ساتھ سو ستنوے کلو گرام اور نو سو سنتالیس گرام اس کا آنسر آ جائے گا یہاں پہ گرام کی نیچے گرام زیرو جمع پانچ پانچ چھ جمع زیرو چھ پانچ جمع چار نو کلو گرام کی نیچے کلو گرام لکھیں دو جمع ساتھ نو چار جمع تین سات آر تین اس کا اسی طرح انسر آ جائے گا تین سو اناسی کلو گرام اور نو سو پینسٹھ گرام گرام کے نیچے یہاں پہ گرام لکھیں زیرو جمع زیرو زیرو دو جمع پانچ ساتھ دو جمع ساتھ نو کلو گرام کی نیچے کلو گرام لکھیں دو جمعہ چھے آٹھ چھے جمعہ تین نو اور نو اسی طرح آ جائے گا تو یہ فرینڈز اس کا آنسر آ جائے گا اس کے بعد کوئیسن نمبر ٹو میں ہے کہ دماز آف زاراز انڈ سلیمان سلما بیگ آر چار کجی تین سو گرام انڈ پانچ کجی چار سو گرام ریسپیکٹویلی واتیز ایسا ٹوٹل ماس آف دی ٹو بیگز فرینڈز یہاں پہ کوئیسن نمبر ٹو کا سالوشن ہے کہ زارہ بیگ ماس چار کلو گرام تین سو گرام سلما بیگ ماس پانچ کلو گرام چار سو گرام ٹوٹل ماس کتنا ہوگا تو گرام کے نیچے گرام لکھیں زیرو جمع زیرو زیرو جمع زیرو تین جمع چار سات سات سو گرام آ گیا کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھیں چار جمع پانچ نو تو ٹوٹل ماس جو ہوگا وہ نو کلو گرام اور 700 گرام اس کا انصر آ جائے گا فرنڈز قیسن نمبر 3 دیکھیں یہ کہتا ہے کہ ریزوان بارٹ 6 کلو گرام 250 گرام سویٹ بسکٹس اور 3 کلو گرام 500 گرام سالٹیڈ بسکٹس فار دی سکول پارٹی فائنڈ دی ٹوٹل ماس آف دی بسکٹ تو اس کا سالوشن آپ کے سامنے میں ابھی پیش کرتا ہوں فرنڈز یہ قیسن نمبر 3 کا سالوشن ہے سویٹ بسکٹس ماس 6 کلو گرام 250 گرام سالٹیڈ بسکٹس ماس 3 کلو گرام 500 گرام ٹوٹل ماس آف بسکٹس گرام کے نیچے آپ گرام لکھیں زیرو جمع زیرو زیرو پانچ جمع زیرو پانچ دو جمع پانچ سات تو سہ سو پچاس گرام آگا ہے کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھیں چھ جمع تین نو نو کلو گرام اور سہ سو پچاس گرام اس کا انصر آ جائے گا کویسٹن نمبر 4 دیکھیں سہیل باٹ پندرہ کلو گرام پانچ سو گرام آلمانڈ اینڈ بارہ کلو گرام دو سو پچاس گرام اس کا ٹوٹل ماس تو اس کا ٹوٹل ماس ہم نے فائنڈ کرنا ہے فرینڈز یہ کویسٹن نمبر 4 کا سالوشن ہے یہ پہلا ماس یہ دوسرا ماس یہاں پہ گرام کے نیچے گرام زیرو جمع زیرو 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 جمع پانچ 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 جمع دو سات اور کلو گرام کی نیچے کلو گرام لکھیں پانچ جمع دو سات ایک جمع ایک دو تو ٹوٹل ماس آپ کے پاس بنتا ہے ستائیس کلو گرام سہ سو پچاس گرام اس کا انصر آ جائے گا فرینڈز یہ آپ کے پاس ایکسرسائز نمبر 3 سالو ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس ایکسرسائز کی سمجھ آگئے ہوگی فرینڈز اگری برواقع مل سکے ہم ایکسرسائز نمبر 4 سالو کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے سبٹریکشن آف ماس سبٹریکشن آف ماس میں ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 4 یہ ہے اور اس کا کویسٹن نمبر 1 جو ہے وہ ہمارے پاس فرینڈز سبٹریکشن کے مطالق ہے کہ ہم گرام کو گرام سے سبٹریکٹ کریں گے کلو گرام کو کلو گرام سے سبٹریکٹ کریں گے فرینڈز اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گرام کے نیچے گرام لکھ لیں اور اس کے علاوہ 0 سے 0 منفی کریں تو 0 آ جائے گا 5 سے 5 منفی کریں تو 0 آئے گا اور 7 سے 2 منفی کریں تو 5 آ جائے گا فرینڈز یہ تو ہو گیا آپ نے گرام کو گرام سے سبٹریکٹ کر لیا آپ کلو گرام کا نمبر ہے تو کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھیں 9 سے 8 منفی کریں تو 1 بچ جائے گا 2 سے 1 منفی کریں تو یہاں پر بھی 1 بچ جائے گا تو اس کا انصر کچھ ہی ہوگا کہ کیا رہے کلو گرام اور پانچ سو گرام اس کا جو پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو آپ دیکھیں گرام کے نیچے گرام لکھ لیں فرینڈز تین سے زیرو منفی کریں تو تین آ جائے گا چھے سے پانچ منفی کریں ایک آ جائے گا ساتھ سے دو منفی کریں پانچ آ جائے گا اور کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھ لیں اور اس کے لئے نو سے ساتھ منفی کریں تو دو آ جائے گا اس کا انصر ہمارے پاس آ گیا دو کلو گرام اور پانچ سو تیرہ گرام تیسرا جوز دیکھیں گرام کے نیچے گرام لکھ لیا ہے چھے سے زرو منفی کریں چھے آٹھ سے پانچ منفی کریں تین نو سے تین منفی کریں چھے چھے سو چھتیس گرام اور کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھ لیں سات سے چھے منفی کریں ایک آٹھ سے چھے منفی کریں دو اکیس کلو گرام چھے سو چھتیس گرام اس کا انصر آ جائے گا گرام کے نیچے گرام یہاں پر لکھیں پارٹ نمبر فور ہے پانچ سے چار منفی کریں ایک چھے سے دو منفی کریں چار پانچ سے تین منفی کریں تو دو آ جائے گا کلو گرام کے نیچے فرینڈز کلو گرام لکھ لیں چھے سے چار منفی کریں دو آ جائے گا سات سے تین منفی کریں چار آ جائے گا تو اے بی آلیس کلو گرام اور دو سے اکتالیس گرام اس کا انصر آ جائے گا اس کے علاوہ فرینڈز پانچ واجوز ہیں گرام کے نیچے گرام میں نے لکھ لیا 0 سے 0 منفیق ہے 0 آ�� جائے گا 5 سے 4 منفیق ہے 1 آہ جائے گا 8 سے 3 منفیق ہے تو 5 آ جائے گا فرنسز کلو گرام کے نیچے کلو گرام میں نے لکھ لیا 7 سے 3 منفیق رہیں 4 9 سے 5 منفیق رہیں تو ہمارے پاس 4 آ جائے گا 4 reaches کلو گرام 510 گرام اس کا انسر آگیا چھتا پارٹ اور لاسٹ پارٹ ہے فرنس قیسین نمبر 1 کا گرام سے گرام کے نیچے گرام لکھیں سات سے زیرو منفی کریں تو ساتھ آ جائے گا سات سے زیرو منفی کریں ساتھ آ جائے گا اس سات سے زیرو منفی کریں تو بھی ساتھ آئے گا چھے سے پانچ منفی کریں ایک آ جائے گا کلو گرام کے نیچے میں نے کلو گرام لکھ لیا ہے دو سے پانچ منفی نہیں ہوتا اس لیے ہم ایک حاصل لے کے آئیں گے تو یہ بارہ ہو جائے گا بارہ سے پانچ منفی کریں تو ساتھ بچے گا یہاں میرے فرینڈ ساتھ بچ گیا ساتھ سے ساتھ منفی کریں تو کچھ باقی نہیں رہے گا یہ ہمارے پاس question number one ہو گیا ہے اب question number two دیکھیں آشاب کی پر sold 16 kg 250 g chocolate from a 27 kg 350 g chocolate carton how much chocolate is left in the carton ٹھیک ہے تو total جو chocolate تھے 27 kg اور 350 g جو اس نے بیج دیے وہ ہمارے پاس 16 kg اور 250 g ایدھر بھی گرام لکھیں ایدھر بھی گرام لکھیں منفی کریں اس سے گرام کے نیچے گرام لکھیں 0 سے 0 منفی کریں 0 آ جائے گا 5 سے 5 منفی کریں 0 آ جائے گا 3 سے 2 منفی کریں 1 آ جائے گا کلو گرام کے نیچے کلو گرام میں نے لکھ لیا 7 سے 6 منفی کریں 1 آ جائے گا 2 سے 1 منفی کریں 1 تو 11 kg گرام ایک سو گرام کارٹن میں رہ جائے گا اس کے لئے کوئیسن نمبر تری کہتا ہے ایٹ آ ریسٹورنٹ دو سو کلو گرام سو گرام آف میٹ ویر یوز فار کوکنگ فرام آ ٹوٹل آف دو سو چالیس کلو گرام آف میٹ اندہ فریزر ہاو مچ میٹ واز لیفت اندہ فریزر تو فریزر میں جو پڑا تھا وہ ہمارے پاس دو چالیس کلو گرام اینڈ پائی سو گرام پڑا ہے تو یہ کوئیسن نمبر تری کا سالوشن ہے یہاں پہ دیکھیں دو سو چالیس کلو گرام آر اس کے ساتھ پائی سو گرام یہ فرینڈز فریزر میں پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہ دو سو کلو گرام ہے دو سو کلو گرام اور ساؤ گرام ٹھیک آپ اس کو منفی کریں گرام کے نیچے گرام زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو پائی سے ایک منفی کریں چار چار سو گرام کیلو گرام میں نے لگ لیا زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو چار سے زیرو منفی کریں چار دو سے دو منفی کریں کچھ نہیں بھیتا تو آپ کے پاس یہ جو کہتا ہے how much meat was left in the freezer تو فریزر میں کتنی کتنا گوشت رہ گیا ہوگا تو فریزر میں چالیس کلو گرام چار سو گرام گوشت رہ گیا ہے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملو ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ اور بھی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں داکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ہمارے پاس اس میں کیا جاتا ہے لیٹر اور میلی لیٹر کی مطالق بات ہوگی فرینڈز یہاں پہ کیو پوائنٹ میں کہتا ہے کہ ایک لیٹر برابر ہوتا ہے ایک ہزار میلی لیٹر کے ٹھیک ہو گیا ہے اس کا ایکسرسائز جو کہ ہمارے پاس ایڈیشن آف کپیسٹی کا ہوگا آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈیشن آف کپیسٹی کو کہ کس طرح ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ اگزامپل کے طرح ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایڈ میلی لیٹر ان میلی لیٹر ان ایڈ لیٹر ان لیٹر کے آپ میلی لیٹر کو ملی لیٹر کے ساتھ جمع کریں اور لیٹر کو لیٹر کے ساتھ جمع کریں جیسا کہ یہاں پہ لیٹر کو لیٹر کے ساتھ جمع کیا ہے اور ملی لیٹر کو ملی لیٹر کے ساتھ جمع کیا ہے تو بلکل اسی طرح ہم اس کا ایکسرسائز نمبر فرینڈز اوورال یہ جو چپٹر ہے اس چپٹر کا ایکسرسائز نمبر پانچ بنتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ ایکسرسائز نمبر تھری دیا ہوا ہے تو ملی لیٹر کے نیچے آپ ملی لیٹر لکھ رہے ہیں 0 جمع 5 5 آئے گا 5 جمع 4 9 آ جائے گا 3 جمع 2 5 آ جائے گا تو یہ 595 ملی لیٹر آ جائے گا اس کا ملی لیٹر میں اور لیٹر کے نیچے فرینڈز لیٹر لکھیں 8 جمع 9 17 تو یہ 17 لیٹر اور 595 ملی لیٹر اس کا انصر آ جائے گا اس کے لئے فرینڈز ملی لیٹر کے نیچے ملی لیٹر لکھیں 5 جمع 2 7 آ جائے گا 7 جمع 1 8 آ جائے گا 6 جمع 3 9 آ جائے گا 987 ملی لیٹر اور لیٹر کے نیچے لیٹر لکھیں پانچ جمعہ دو سات ایک جمعہ تین چار تو 47 لیٹر اور 987 ملی لیٹر اس کا انسر آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ اور بھی ملی لیٹر کے نیچے ملی لیٹر لکھیں نو جمعہ زیرو نو پانچ جمعہ ایک چھے چار جمعہ پانچ نو لیٹر کے نیچے لیٹر پانچ جمعہ تین آٹھ چھے جمعہ تین نو اسی طرح یہ چوتہ ہمارے پاس یہ ہے پارٹ ہے ملی لیٹر کے نیچے ملی لیٹر لکھیں ایک جمعہ 8 نو پانچ جمعہ چار نو چھے جمعہ دو آٹھ لیٹر کے نیچے لیٹر لکھو دو جمعہ ایک تین چار جمعہ دو چھے تو یہ اس کا آنسر آ گئے ہیں ایکسرسائز نمبر تیری کے اوورال یہ ایکسرسائز نمبر پانچ ہے اس کا پانچوہ جو پارٹ ہے فرینڈز وہ پانچوہ پارٹ دیکھیں ملی لیٹر کے نیچے ملی لیٹر لکھیں زیرو جمعہ پانچ پانچ زیرو جمعہ دو دو آٹھ جمعہ ایک نو لیٹر کے نیچے لیٹر لکھیں چار جمعہ پانچ نو پانچ جمعہ دو سات ملی لیٹر کے نیچے ادھر ملی لیٹر لکھو دو جمعہ زیرو دو چار جمعہ ایک پانچ آر تین جمعہ چھے نو لیٹر کے نیچے لیٹر لکھو تین جمعہ تین چھے سات جمعہ دو نو تو یہ 96 لٹر اور 950 ملی لٹر اس کا انصر آ جائے گا فرینڈس کوئیسن نمبر 2 کہتا ہے One bottle has 3 لٹر 2 40 ملی لٹر and other has 5 لٹر 3 50 ملی لٹر of water How many لٹر of water is in both bottles Both bottles میں کتنے ہوں گے تو One bottle یہاں پہ لکھنے شاورش اس کا solution کریں One bottle 3 لٹر 2 40 ملی لٹر and other other bottle کتنا ہے فرینڈس 5 لٹر 350 ملی لٹر total ٹھیک ہے total کتنا آئے گا تو total کو ذرا سمجھیں کہ ملی لٹر کے نیچے ملی لٹر لکھیں 0 جمع 0 0 4 جمع 5 9 2 جمع 3 5 لٹر کے نیچے لٹر لکھو 3 جمع 5 8 8 لٹر 590 ملی لٹر اس کا انصر آ گیا ہے ٹھیک ہے 8 لٹر 590 ملی لٹر دونوں میں کتنے آر لٹر 590 ملی لٹر اس کا انصر آ گیا ہے question number 3 ہے a small restaurant uses 35 لٹر of canola and 15 لٹر of soybean in a week how many لٹر of aisle is used in this restaurant weekly تو یہ اس restaurant میں جو canola aisle ہوتا ہے ٹھیک ہے canola aisle ٹھیک canola aisle کتنے ہیں friends 35 لٹر ٹھیک ہے 35 لٹر canola aisle 35 لٹر اور جو دوسرا aisle ہے soybean وہ استعمال کرتا ہے 15 لٹر اور weekly یہ کتنے استعمال کرتا ہے تو لٹر کو لٹر کے ساتھ جمع کریں 5 جمع 5 10 ایک حاصل 4 جمع 5 تو یہ weekly 50 لٹر کا تیل استعمال کرتے ہیں کتنے کا 50 لٹر کا تیل یہ استعمال کرتے ہیں question number 4 دیکھیں فریدہ orders for 3 لٹر 500 ملی لٹر of milk for the children to drink and 4 لٹر of milk for tea how many how many liters of milk does for the order ٹھیک ہے تو for children یہاں پہ لگنے for children چھلڑن کا کتنے 3 لٹر 500 ملی لٹر 3 لٹر 500 ملی لٹر ہو گیا اور اس کے لابا tea for tea tea کے لئے کتنے استعمال کرتے ہیں یہ 4 لٹر of milk ٹھیک ہے یہ 4 لٹر اور ملی لٹر یہاں پہ 00 تو ٹوٹل یہاں پہ آ جائے گا 500 ملی لٹر اور 3 جمع 7 لٹر تو یہ 7 لٹر اور 500 ملی لٹر دودھ کیا استعمال کرتی ہیں فریدہ دودھ how many liters of milk does for order تو فریدہ 7 لٹر 500 ملی لٹر جو دودھ ہے وہ یہ order کرتی ہیں فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس ایکسرسائز کی سمجھ آ گئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکراب کر لیں اگر سائز نمبر چار جو ہے وہ آج ہم سالف کریں گے جو کہ پیج نمبر ہے 121 پہ یہ سبٹریکشن ہے سبٹریکشن آف کپیسٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبٹریکشن آف کپیسٹی پہ ایکسرسائز ہے ایڈیشن آف کپیسٹی یہ ہم نے پچھلے ایکسرسائز جو کیا تھا اس میں سالف کر لیا ہے فرینڈز آپ نے میلی لیٹر کو میلی لیٹر سے سبٹریکٹ کرنا ہے تو میلی پاس ایک لیٹر تین سو ایک میلی لیٹر اس کا آنسر آجائے گا فرینڈز یہاں پہ دیکھیں میلی لیٹر کے نیچے میلی لیٹر لکھیں پانچ سے ایک منفی کریں چار پانچ سے دو منفی کریں تین چھے سے تین منفی کریں تین اور لیٹر کے نیچے لیٹر آٹھ سے نمبر کا پارٹ ہے میلی لیٹر کے نیچے میلی لیٹر لکھا میں نے 0 سے 0 منفی کیا 0 5 سے 0 منفی 5 4 سے 3 منفی 1 لیٹر کے نیچے لیٹر 5 سے 1 منفی 4 2 سے 2 منفی کچھ نہیں بچتا تو یہ اس کا آجائے گا میلی لیٹر کے نیچے 1 منفی کریں 3 3 سے 2 منفی کریں 1 8 سے 6 منفی کریں 2 لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا 8 سے 5 منفی کریں 2 فرنڈز یہ آخری پارٹ ہے میلی لیٹر کے نیچے میلی لیٹر لکھا 5 سے 0 منفی کریں 5 1 سے 0 منفی کریں 1 9 سے 8 منفی کریں تو ہمارے پاس بچے گا 1 ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ اس کا آنسر آگیا ہے آف فرنڈز کوئیسن نمبر 2 کہتا ہے اثر ماس کنٹین 2000 ایمیل آف ٹی 1500 ایمیل آف ٹی اس سر دی گیسٹ ہا میں ٹی افٹ ان دی تھر ماس تھر ماس میں ٹوٹل دو ہزار ایمیل جو اس نے خرچ کی وہ ہمارے پاس ہے 1500 ایمیل ٹھیک 0 سے 0 منفقر 0 سے 0 منفقر 0 دس سے پانچ منفقر پانچ ایک سے ایک منفقر کچھ نہیں بنتا تو یہ ہمارے پاس 500 ایمیل آنسر آگیا ہے سلما ٹوٹل دو سو میلی لیٹر آگیا ہے پانچ میلی لیٹر آگیا آگیا ہے آگیا باتل میں ایک لیٹر دو سو میلی لیٹر پانی ہے ٹھیک ہے جب سکول جاتا ہے پانچ میلی لیٹر آگیا باتل باتل میں موجود ہیں تو کتنا پانی پی چکا ہے گھر پانچ سے پہلے تو دیکھیں ایک لیٹر اور گیا ہے اس کے بعد پانچ سو میلی لیٹر وہ کیا کرتے ہیں اس کے پاس بات جاتا ہے یہ دو سو میلی لیٹر ہے یہ پانچ سو میلی لیٹر ہے تو دو سو میلی لیٹر سے پانچ سو میلی لیٹر منفی نہیں ہو سکتا تو اس لیے ایک لیٹر کو اس کے ساتھ کر لیں گے تو ایک لیٹر میں فرینڈز ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ایک ہزار میلی لیٹر ہوتا ہے کتنے میلی لیٹر ہوتا ہے ایک ہزار میلی لیٹر ہوتا ہے اور اس ایک ہزار کے ساتھ جہاں دروہ سو ملی لیٹر اور ایڈ کر لیں تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے implemented 1200 ملی لیٹر تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1200 ملی لیٹر ڈیرو سے زیرون منفی کریں nenhuma یونان سے زیرون منفی کریں ڈیرو بارہ سے پہنچ منفی کریں ساتھ تو یہ فرینڈز آپ کے پاس آ جائے گا 700 ملی لیٹر اس کا آنسر آ جائے گا کوئیسن نمبر فور دیکھیں ڈیریسٹورنٹ بائیز پندرہ لیٹر پوائنٹ سو میلی لیٹر of milk to make a milkshake during the day in the evening three لیٹر of milk is left how much milk was used during the day تو فرینڈز یہاں پہ پندرہ لیٹر پوائنٹ سو میلی لیٹر سے آپ کیا کریں گے یہ کوئیسے نمبر فور کا سلوشن ہے پندرہ لیٹر پوائنٹ سو میلی لیٹر ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے کتنا منفی کرنا ہے تین لیٹر ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ صبح کے وقت اتنا آتا ہے اور اتنا جو ہے نا وہ ان سے رہ جاتا ہے تو تین لیٹر ٹھیک ہے اور زیرو 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 میلی لیٹر اس سے بچتا ہے تو میلی لیٹر کے نیچے میلی لیٹر پانچو کی جگہ پانچو لگائیں لیٹر کی جگہ لیٹر لگائیں پندرہ سے تین منفی کریں تو بارہ بارہ لیٹر پانچو میلی لیٹر آہ how much milk was used during the day تو دن کے دوران بارہ لیٹر پانچو میلی لیٹر میلی لیٹر جو دودھ ہوتا ہے وہ دن کے دوران استعمال ہو جاتا ہے اگلی ایکسرسائز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکراب کرنا ہے سبسکراب کرنا ہے سبسکراب کرنا ہے جو اس کے تیس کے سالف کر لیے ہیں اور آج ہم اس کے جو ریویو ایکسرسائز ہے فرینڈز وہ سالف کریں گے ریویو ایکسرسائز میں جو ہمارے پاس پہلا 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 کوئسٹن ہے وہ کہتا ہے کہ what is the appropriate unit to measure the length of a sieving needle یہ جو آپ کے پاس sieving needle ہوتی ہے اس کی ہم length جو ہوتے ہیں وہ کس کے ذریعے پہ mash کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سنٹی میٹر ٹھیک رہے گا جو دوسرے نمبر پہ ہے how many liters of water is left after taking out two thousand mili litre of water from three thousand five hundred mili litre of water یہ کہ ہم پہنتیس سو لیٹر ہمارے پاس ہوں اور اس سے ہم دو ہزار لیٹر لے لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کتنے رہیں گے تو پہنتیس سو منفی دو ہزار تو ہمارے پاس پندرہ سو لیٹر رہیں گے ملی لیٹر ٹھیک ہے فرینڈز تو اس میں ہمارے پاس سی کریکٹ ہوگا کون سا کریکٹ ہوگا آپشن سی پندرہ سو ملی لیٹر یہ والا اس کے بعد فرینڈز جو تیسرے نمبر کا مسکیوز ہے وہ کہتا ہے what is the standard unit of mass mass کا standard unit کیا ہے تو وہ کلو گرام ہے چودھے نمبر کا مسکیوز ہے what is the abbreviation of unit of liter تو لیٹر کو اس سے زہر کرتے ہیں if i had two cans of 800 ملی لیٹر juice what would be the total quantity اگر 800 ملی لیٹر کے دو کین ہوں تو کتنے quantity ہوگی تو 800 جمع 800-1600 ملی لیٹر تو اس کا option decorrect ہوگا question number two دیکھیں یہ کہتا ہے solve the following اسے جمع کرنا ہے تو یہ میں سارا آپ کے لیے جمع کر دیتا ہوں سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھیں پانچ جمع دو سات تین جمع چار سات میٹر کے نیچے میٹر اور پانچ جمع تین آٹھ ٹھیک ہوگیا فرینڈز سو فرینڈز یہ question number two کے جو parts تھے part number two کا یہ answer ہے سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر 9 جمع زیرو نو ایک جمع چار پانچ دو جمع تین پانچ کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر سات جمع تین دس تو یہ اس کا answer آگیا ہے تیسرا part منفی کا ہے سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھا دو سے دو منفی کر رہے زیرو چار سے تین منفی کر رہے ایک میٹر کے نیچے میں نے میٹر لکھا آٹھ سے تین منفی کر رہے پانچ اس طرح یہ بھی منفی کا سوال ہے subtraction کا ہے میٹر کے نیچے میٹر لکھا پانچ سے دو منفی کر رہے تین نو سے چھے منفی کر رہے تین چھے سے تین منفی کر رہے تین کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھا نو سے پانچ منفی کر رہے چار تو یہ اس کا answer آگیا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے اسے بھی سالف کرنا ہے کہ گرام کے نیچے گرام لکھیں زیرو جمع سات سات نو جمع زیرو نو چار جمع پانچ نو کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیا چار جمع تین سات یہ answer آگیا ہے جو دوسرا پارٹ ہے question number 3 کا وہ یہ ہے گرام کے نیچے گرام لکھا زیرو جمع زیرو زیرو جمع پانچ پانچ چھے جمع دو آٹھ کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر کے نیچے سات جمع چھے تیرہ تو یہ اس کا answer آگیا ہے question number 3 کا پارٹ نمبر 3 ہے منفی کا گرام کے نیچے گرام لکھا زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو پانچ سے تین منفی کریں دو کلومیٹر کے نیچے میں نے کلومیٹر کے نیچے نو سے سات منفی کریں دو friends یہ بھی منفی کا ہے گرام کے نیچے گرام لکھا زیرو سے زیرو منفی کی ہے زیرو پانچ سے پانچ منفی کی ہے زیرو ست سے دو منفی کی ہے پانچ آر کلو گرام کی نیچے کلو گرام لکھیں پانچ سے ایک منفی کیا چار ایک سے ایک منفی کیا خوش نہیں بچتا کوئیسن نمبر فور ہے اسے بھی ہم نے یہ سالف کرنا ہے میلی لیٹر کو میلی لیٹر کے ساتھ جمع کریں لیٹر کو لیٹر کے ساتھ جمع کریں تو میلی لیٹر کے نیچے میں نے میلی لیٹر لکھیا زیرو جمع سات سات آٹھ جمع ایک ناؤ سات جمع دو ناؤ لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا آٹھ جمع پانچ تیرہ تو اس کانسر آگیا ملی لیٹر کے نیچے میں نے ملی لیٹر لکھا 0 جمع 0 0 0 جمع 5 5 5 جمع 2 7 لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا 7 جمع 4 11 تو اس کانسر آگیا فرنڈز یہاں پہ ہم نے منفی کرنا ہے تو ملی لیٹر کے نیچے میں نے ملی لیٹر لکھا 0 سے 0 منفی کریں 0 0 سے 0 منفی کریں 0 3 سے 2 منفی کریں 1 لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا 9 سے 4 منفی کریں 5 فرینڈز اس کے بعد یہاں پہ بھی اسے بھی ہم نے منفی کرنا ہے زیرو سے زیرو منفی کرنا ہے زیرو زیرو سے زیرو منفی کرنا ہے زیرو پانچ سے دو منفی کرنا ہے تین لیٹر کے نیچے لیٹر لکھیں چھے سے پانچ منفی کرنا ہے ایک تو فرینڈز یہ اس کا انصر آگیا ہے قیسن نمبر فائیو کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ دو تھیلے ہیں چاولوں کے ایک کا ماس ہے ایک سو کیجی دوسرے کا ماس ہے اسی کیجی تو فرینڈز what is the total ماس اب وہ دونوں کا ماس کتنا ہوگا تو ساو کیجی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جمع کریں اسی کیجی کو ٹھیک ہے کیجی کے نیچے کیجی لکھیں زیرو جمع زیرو زیرو جمع آٹھ آٹھ ایک اسی طرح آ جائے گا تو ایک سو اسی کیجی ہے اس کا انصر آ جائے گا فرینڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی کیجی اس کا انصر آ گیا آشاب کیپر سالڈ ایک سو بیس میٹر آف ریبن آوٹ آف تین سو پچاس میٹر فائنڈ آوٹ دی لیند آف دی ریمیننگ ریبن ٹھیک ہے فرینڈز یہ کہتا ہے آشاب کیپر ہے وہ اس نے بیچا ایک سو بیس میٹر آف ریبن ٹھیک ہے ریبن کے آوٹ آف تین سو پچاس میٹر تین سو پچاس میں سے اس نے ایک سو بیس میٹر بیچ دیا ہے فائنڈ دی لیند آف دی ریمیننگ ریبن تو جو باقی رہ گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تین سو پچاس میٹر منفی ایک سو بیس میٹر میٹر کے نیچے میٹر لکھیں زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو پائنٹ سے دو منفی کریں تین تین سے ایک منفی کریں دو تو دو سو تیس میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے ایک پانی کی بوتل ہے اس میں جو پانی آتا ہے وہ نو لیٹر آتا ہے اگر اس میں تین لیٹر پانی ہو تو اسے اور کتنے پانی کی ضرورت ہوگی تو نو لیٹر منفی تین لیٹر تو لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا نو سے تین منفی کیا چھے تو اسے اور چھے لیٹر پانی کی ضرورت ہے اگر اس باٹل میں تین لیٹر ہے تو اسے اور چھے لیٹر ڈال دیں گے تو یہ باٹل یہ ہو جائے گی فل ہو جائے گی بھر جائے گی فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس ریویو ایکسرسائز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کلس فور کلس فیفت کی میٹیمیٹکس کی ضرورت ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ بات فرنڈز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کر لوگے تو اس کے ساتھ جو لگا ہوا بیل کا آئیکن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیل کا آئیکن پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ تین آپشن آگئے سب سے اوپر والے آل والے آپشن پہ کلک کر لیں تو آپ کے پاس یہ چینل سبسکرائب بھی ہو گیا ہے اور آپ کو بروقت نوٹفیکیشن بھی ملے گا جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی